روزانہ ایک کرامتی لفظ پڑھ کر سونے سے پرندے بھی رزق لے کر آتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی حاجت بھی صبح تک پوری ہو جاتی ہے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ وہ کون سا کرامتی لفظ ہے آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس دن سے شروع کرنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام کا بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں اس وظیفے کو پڑھ کر آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے پیارے دوستو اس کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں اور بے شمار فائدے ہیں کتنے زیادہ فائدے ہیں کتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف تین ایسے بڑے فائدے بتانے والے ہیں جو آپ اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں باقی اس کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف تین ہی فائدے بتانے والے ہیں پیارے دوستو وہ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو فائدے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ باتوں کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہتے ہیں پیارے دوستو جو شخص اس عمل کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے پیارے دوستو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم آزم کو پڑھ کر اس کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پکار کو سنتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے اس کی حاجت کو بہت ہی جلدی پورا فرماتا ہے اور مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے اس بندے کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے رزق آنے کے لئے ایسے ایسے ذریعے پیدا فرماتا ہے جس سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس بندے پر موسلہ دھار بارش بن کر برستی ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم آزم کا برد کرتا ہے تو پیارے دوستو جیسا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس عمل کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے تین بڑے فائدے ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے فائدے ہیں جو آپ اس عمل کو پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین اکرام اس وظیفے کو پڑھنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اولاد ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اگر اولاد جوان ہو چکی ہے لیکن ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے یا کوئی رکابت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن کینسل ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے رشتوں کی رکابتیں ختم کروا سکتے ہیں اولاد کے رشتوں کی رکابتیں ختم کروا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رشتوں سے تمام رکابتوں کو ختم فرمائے گا اور آپ کی اولاد کے لیے یا آپ کے لیے ایک بہترین اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا تو پیارے دوستو یہ ہو گیا اس کو پڑھنے کا پہلا فائدہ اور اس کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے چاہے آپ ہو یا آپ کی اولاد ہو یا آپ کا کوئی رشتے دار ہو یا آپ کا کوئی اور گھر والا ہو کوئی بھی شخص اگر ہمیشہ بیمار رہتا ہے ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ تمام بیماریوں کو ختم فرمائے گا اور اس کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے گا ناظرین اکرام یہ ہو گئے دو فائدے اور تیسرا فائدہ یہ ہے اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھیں جن کے مال میں تنگی ہے جو بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں رزق کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے رزق کی کمی رہتی ہے خرچ پورا نہیں ہوتا ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا اور ان کے لئے بہترین ذریعے عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بے شمار رزق آتا رہے گا پیارے دوستو اس عمل کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عطا فرمائے گا ناظرین اکرام یہ ہو گئے تین فائدے جو ہم آپ حضرات کو بتانے والے تھے وہ ہم نے بتا دیے ہیں اس کے علاوہ بھی اس عمل کو کرنے کے بہت زیادہ بڑے بڑے فائدے ہیں جو اگر ہم سب فائدے بیان کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پیارے دوستو ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین اکرام یہ وظیفہ آپ دو نمازوں کے بعد کر سکتے ہیں یا تو آپ فجر کی نماز کے فوراں بات کریں یا پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر آپ صبح فجر کی نماز تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کسی وقت میں کر لیں یا پھر آپ فجر کی نماز کے بعد فوراں کر لیں اتنا وقت ہے آپ کے پاس یہ وظیفہ کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو واوضو ہو جانا ہے اگر آپ کا وظیفہ درست ہو تو پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کا وظیفہ نہ ہو تو آپ پہلے اچھی طریقے سے وظیفہ کر لیں اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ اگر بیماری ختم کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک گلاس میں یا ایک بوتل میں پانی بھی رکھ لینا ہے پانی رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے پیارے دوستو سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم آزم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے جو درودِ پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر دم کرنا ہے جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے اس پر دم کرنے کے بعد آپ مریض کو پلا دیں اگر آپ بیمار ہیں کے لیے کیا ہے تو آپ وہ پانی اس مریض کو پلا دیں اور پیارے دوستو اگر آپ نے تنگدستی ختم کرنے کے لیے کیا ہے یا رشتوں کے رشتے اچھے آنے کے لیے کیا ہے اچھے رشتے ہونے کے لیے کیا ہے تو پھر آپ کو پانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ناظرین کرام یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کو ساتھ دن تک لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ بیماری ختم کرنے کے لیے کریں گے تو بیماری بالکل ختم ہو جائے گی اللہ تبارک وطالعہ اس اسم عاظم کی برکت سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اور اگر آپ تنگدستی ختم کرنے کے لیے کریں گے تو تنگدستی بہت ہی جلدی ختم ہوگی اور اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرانے کے لیے کریں گے تو آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا پیارے دوستو یہ بہت ہی مجدب وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ